السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید ماز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونیز دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں جی چار مختلف پروڈکٹ کو انباکسنگ جو کہ ہمیں بھیجیے کمپنی نے تو کمپنی کا لنک جو دوستو دسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے آپ چاہیں ان پروڈکٹ کو بائے کر سکتے ہیں جو ٹوٹل چار پروڈکٹس ہیں دوستو وہ یہ ہیں تو آج ان چار پروڈکٹ کی دوستو ہم نے کریں جی انباکسنگ اور ان کو ی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے سپیشل ریموٹ کنٹرول فر انڈرائیڈ باکس اور آپ کے پی سی کے لیے تو آپ پی سی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور انڈرائیڈ باکس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی کمال کی پروڈکٹ ہے امید آج کی ویڈیو ہے ان پر آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند ہے اس کو لایکزیو کر دینا چینل کو کر دینا سبسکرائب نیچے آپ کو ریڈ کلک بٹن آ رہا ہوا اور بیل ایکن پر ہی پرس کر لینا ہے تاکہ کہ جب بھی نئی ویڈیو ہے آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آ جائے دوستو ٹائم کو زیادہ زیادہ نہیں کرتے اور شروع کرتے اس کی انڈباکسنگ تو لیجی دوستو یہ آ چکے ہمارے پاس پروڈکٹ جو کہ ہمیں بھیجی ہے جی کمپنی نے چائنا سے تو کمپنی کا جو لنک ہے دوستو میری ڈسکرپشن میں دیا ہویا وہاں سے آپ چاہیں تو ان چاروں چیزوں کو بائے کر سکتے ہیں تو یہ آ چکے ہیں دوستو ایر ماوس ہمیں در این ایر ماؤس کو ایر ماؤس بعضیاں دوستو آند ہے چیک کرنا ہے کہ کیا کیا فنکشن ہے اس کے اندر این کا ان کو اسطمال کر کنا ہے سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں mil 세� heurus اس تابعیدہ نے این پر جانے میں ایر ماوس ہے جس bring na 8 which whiteW three and blue two black دبے میں ہے تو ان کو کرنا ہے جی انباؤ سب سے پہلے دوستو ہم یہ چیک کر لیتے ہیں اس کو اندر اس کے اندر کیا اور اس کے اندر کیا 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 نکلتا ہے تو بہت ہی اچھی قوالیٹی کا دوستو اے ریموٹ ماؤس ہے تو اس کو اے ریموٹ ماؤس کہتے ہیں دوستو یعنی کہ اے ریموٹ ماؤس دوستو وہ چیز ہوتی ہے جب بھی آپ اپنے انڈرائیڈ بار یا انڈرائیڈ باکس یا اپنے پیسی بار ماؤس کو یوز کر رہتے ہیں یا کرسر کو یوز کر رہت ہے اس کے بعد آپ کو زمین پر رکھ کر یا ٹیبل پر رکھ کر یا کسی سرفس پر رکھ کر آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو ماؤس ہوتا ہے دوستو اس کے اندر آپ کو کسی سرفس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اےر میں ہی ہوا میں ہی یوز کر سکتے ہیں اوپر نیچے دائیں بھائے جہاں مرضی کیونکہ اسی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا ہے کہ اے ریموٹ ماؤس یعنی کہ اے ریموٹ ماؤس بھی ان کو کہا جاتا ہے ہوا میں ان کو یوز کرنا ہوتا ہے اس کا مارڈل ہے دوستو اے ریموٹ ماؤس جی فیفٹی تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جی سمارٹ ٹی وی کے اندر پی سی کے اندر انڈرویڈ ٹی وی کے اندر ماؤس کی جگہ پر ٹیبلٹ کے اندر اور ماؤس پر اٹھے تو اس کا مارڈل ہے جی فیفٹی اےر ماؤس تو اس کو ہم کر لیتے ہیں جی ان باکس تو ان باکس کر کے دیکھتے ہیں جی کیسا ہے پسٹ لک میں تو اس طرح کا دکھے گا تو باکس کو کرتے ہیں جی پرے اس کے بعد یہ آ چکا ہے جی ہمارا سپیشل اے ریموٹ ماؤس تو یہ اے ریموٹ ماؤس ہے اب بہت سے لوگ کہیں گے بھائی یہ کنیکٹ کیسے ہوگا اس کو ہم اپنے انڈرائیڈ باکس کیا کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے کمپری نے بیک سیڈ پر جو ہے اس کا ایک ریسیور دیا ہے جو کوئی اس کا چینل کا اس کے ریموٹ کا ریسیور ہے یہ ٹرانس میٹر ہے اور یہ اس کا ریسیور ہے اس کو آپ نے اپنے انڈرائیڈ باکس میں لگا لینا ہے یو ایس بی میں یا پھر دوستو آپ نے جو ہے اس کو لگا لینا ہے اپنے کسی بھی کمپیوٹر کے لینا ہے تو کمپیوٹر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اور آپ چاہیں تو آپ پھر انڈرائیڈ باکس پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ اس کا ریسیور آیا ہے تو اس کو ام accommodating کو ٹر ایک بھی بھی تریز کریں گے تو اس کی یہ جو پھر دیستے ہیں ہیں تو آپ اس کو آگے پر سکتے ہیں پیچھے سکتے ہیں پلے پاسう کردے ہیں وعلوم کو پ ڈاؤن کرسکتے ہیں بیک جا سکتے ہیں ریموٹ کے ذریعے د مختلف قسم کی سیٹنگ کھول سکتے ہیں مختلف قسم کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور کرسر کو ان اف کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ میوڈ کا بٹن ہے اور اس کے بعد یہ پاہ پر جو ہے اس کے پاہر کا بٹن ہے ایک یہ دو دور ہی موٹ ماوس ہے اس کے بعد یہ آ چکا ہے یہ ریموٹ ماوس جو کہ ہے ب ل ا 5.0 ای ریموٹ ماوس یہ آتا ہے بلوٹ اس 5.0 میں اس کی سپیسیفیکیشن یہ ہے اس کے لیے آئی لرننگ ہے سکس ایکسس گائیرو سنسر ہے اس کو انٹی شیک لگریتم ہے اس کے بعد ماؤس کرسر سکیبل اینٹ سموث ہے اس کے بعد دوستو ٹرانسمیشن ڈسٹنس جو اس کا دس میٹر ہے اس کو کمپیٹیبل بھی انڈرائیڈ وینڈوز لینکس میک آئیو اس ان سب کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے تو یہ بلوٹوس میں آتا ہے سب سے اچھے بعد اس کے اندر گائیرو سنسر دیا گیا ہے دوستو آپ اس کو اس طرح پکڑ کر آپ جو اپنی گیمنگ کر سکتے ہیں بغیر کسی گیمنگ کے ریموٹ کے تو اس ریموٹ کے اندر یہ اچھا فنکشن دیا گیا ہے تو ہم ٹیسٹ کریں گے تو بہت ہی کمال کا دوستو یہ جو ہے انڈرائیڈ ویڈا دیا گیا ہے ریموٹ سب سے پہلے اس کو انبوکس کرتے ہیں اس کے اندر سے نکلتا ہے ایک ایسے بھی یہاں سے پہور کھانگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میوٹ کر سکتے ہیں آرڈیو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں موس کو آن اف کر سکتے ہیں سیٹنگ ہو سکتے ہیں یہاں سے شکا ہرسر ریجیٹنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں بیک جا سکتے ہیں ہوم جا سکتے ہیں ویلیم ڈاؤن آپ سرچ کر سکتے ہیں اور آگے پیچھے پلی پال کر سکتے ہیں تو بہت ہی کمال کا دوستو یہ بھی جو ہے اے ماؤس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ جو ریموٹ ہے یہ آپ کو جو ہے بغیر اس کے ریسیور کے کننیکٹ کریں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے بلوٹس ہے اور یہ بلوٹس کے ذریعے ہی کنیکٹ ہوگا تو اس کے سنگنل جو ہے آپ کے انڈرائیٹ بوک یا آپ کے پیسی میں آ جائیں گے وہاں سے آپ اس کو ڈرائیٹ کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ بلوٹس کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے ریسیور نہیں ہے تو ایک یہ ریموٹ ہے اس کے بعد دوستو اب ہم کرتے ہیں جی ان بڑے ایر ماؤس والے ریموٹ کو انباکس ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہے جی تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کا مادل نمبر ہے دوستو اے ریموٹ ماؤس جی سیون اس کے بعد یہ کمپیٹیبل ہے جی اس کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل ہے سمارٹ ٹی وی پی سی انڈریٹ ٹی وی ماؤس ٹیبلٹ گیمنگ پیڈ اور کی بوڑ کی جگہ تو ہر چیز کی جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کرتے ہیں جی انباکس اور دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے تو اس کو ہم نے کھول لیا جی اس کے بعد دوستے سب سے پہلے اس کے ساتھ نکلی ہے جی ایک چارجنگ کیبل جس کے ذریعہ آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے دوستو ان دو ریموٹ کے اندر جہاں آپ کو سیل دالنے پڑیں گے خود جو یہ ریموٹ ہے اس کے اندر آپ کو سیل دالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو انٹرنل بیٹری ملتی ہے کامپنی کی طرف سے تو انٹرنل بیٹری صاحب اس گیرام جانب سے آپ کو چارج کر سکتے ہیں اس کے لک دے سکتا ہیں جو اپ کتنے شاندہ ہے کتنے سوف بھٹناؤ سے مقبل یہ کی بوڈ ٹی لیک بیٹ کا سکتے ہیں آپ کو علیدہ کوئی کی بورڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت ہی اچھا یہ ائر ماوس والا ریموٹ ہے تو اس کی سپیسکیشن میں بتاؤں تو اس کے اندر قوی سارے یہاں پر آپ کو نمکی مل جائیں گے وائس سرچ مل جائے گا اس کے بعد ویم اپ ڈاؤن پیج اپ ڈاؤن ہر چیز کو یہاں پر سیٹنگ کر سکتے ہو اس کو بیک سیٹ پر ایک مکمل کی بورڈ ہے جس کے ذریعے آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے ٹائپنگ کرنیوں آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ پی سی کے اندر جو بھی بٹنز استعمال ہو رہیتے ہیں سب اس کے ذریعے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی مجھے بہت اچھا ریموٹ لگا ہے سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہے سائز میں بھی چھوٹا ہے اتنا بڑا ریموٹ نہیں لگا تو کافی اچھا ریموٹ لگا اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی چارجنگ پورڈ ہے جس کے ذریعے آپ کریں گے اس کو چارج تو بہت ہی خوبصورت اور کمال کا دوستو یہ اندرائیڈ ٹی وی ریموٹ اس کے بعد دوستو اس کے ساتھ آتی ہے اس کا ریسیور جس کے ذریعے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے اپنے پی سی یا اپنے ریڈ بوکس کے ساتھ تو اس کے ذریعے ہی یہ سیگنل دے گا تو یہ آ چکا ہے جی اب اس کے ساتھ اس کا یوزر مینویل بھی ہے جس کو آپ گھٹ کر کر اس کو چلانا سیکھ سکتے ہیں انگلیس چینیز دونوں میں ہیں تو نیکسٹ آ چکا ہے جی دوستو ابھی آ چکا ہے جی ائر ماؤس جی سیون یہ بھی اسی طرح کا اس کا مرڈل نمبر ہے لیکن اس کے جو ہے ڈیزائننگ فنکشن اس سے چینج ہے تھوڑ سے تو یہ بھی کمپیٹیبل ہے دوستو بیک کمپیٹیبل ہے دوستو سمارٹ ٹی وی پی سی انڈرائی ٹی وی ماؤس ٹیبلٹ گیم پیٹ اور کیپورڈ کے ذریعے اور اس کے پر ایک سٹیکر لگا ہے دوستو آپ وینڈوز کے لئے ہے سپیشل یوز ہو سکتا ہے یہ تو یہ پی سی کے لئے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ وہ یہ جو ہے آپ انڈرائی ٹی وی کے لئے اسمال کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے دوستو یہ پی سی کے لئے اس کے ساتھ بھی دوستو کمپیٹی نے دی ہے ایک چارجنگ گیبل جس کے ذریعے آپ اس کو چارج کریں گے جو کہ ہے مایکرو یوی ایس بی اور اس کے بعد دوستو اس کے ساتھ آیا اس کے ذریعے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو بہت ہی اچھا خوبصورت سا چھوٹا سا ریسیور ہے جس کے ذریعے یہ پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو اب میں اس کو اتار رہا ہوں آپ دے سکتے ہیں دوستو کتنا خوبصورت دوستو ریموٹ اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں کافی فنکشن جو ہے ڈیفرنٹ ہیں ہمارے دوسرے ریموٹ سے یہ آپ دے سکتے ہیں ان دونوں کے جو ہے کیپیڈ و کی بورڈ میں بھی دوستو کافی فرق ہے جس کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا کہ آخر کیا کیا فنکشن ان کے اندر لے گیا یہ والا ہے یہ انڈریا ٹی وی کے لیے اور یہ جو ہے دوستو یہ والا ہے پی سی کے لیے اس کے بعد فرنٹ پر بھی آپ کے ساتھ Sachen جو ہے ان کے اندر تو یہ آپ انڈریا ٹی وی کے لیے استعمال کریں گے اور یہ پی سی کے لیے ہے پی سی کے اندر آپ استعمال کریں گے یعنی کہ دوستو آپ پی سی پر جو ماوس اور کی بیوڈ کے ذریعے کام پرفارم کرتے ہیں وہ سب کام اس کے ذریعے کر سکتے ہیں تو مجھے تو بہت کمال کا لگا ہے دوستو یہ ماوس اور یہ چاروں کے چاروں ماوس تو اب یہ باری آ چکے ان کو یوز کرنے کی ہم اس طرح ایک دفعہ ان کو یوز کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ان کو کس طرح یوز کرنا ہے دوستو یہ آ چکے انڈرائر بوک سب سے پہلے میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں دوستو یہ والا ریموٹ جو کہ انڈرائر بوکس لیے سپیشل ریموٹ ہے اس کے اندر ماوس کی ماوس بھی ہے اور بیک سیٹ پہ کی بوڈ بھی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا رسیور ہے اس کو لگا لیتے ہیں جی اپنے انڈرائر بوکس کے اندر اس طرح اس کے بعد آپ ہمارے انڈرائر بوکس پہ دیکھ سکتے ہیں فرن پہ کہ ہمارا جو ہے ریموٹ یہ کام کرنے لگ گیا میں جیسی بیک بٹن تو باتا ہوں یہ کام کر اس کے بعد یہ آگے یہ پیچھے اس کے بعد یہ نیچے یہ اوپر تو دوستو آپ کر لیتے ہیں جی اس کی وائل سرچ وائل سرچ کے لیے آپ دے سکتے ہیں یہ بٹن ہے اس کو ہم نے پریس کرنا اس کو میں بولوں گا جی اس کے اندر یوٹیوب تو آپ ابھی دے سکتے ہیں ہماری یوٹیوب یہاں سے اوپن ہو چکی ہے وائل سرچ کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز کو اوپن کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے اور اگر آپ نے یہاں پر کچھ لکھنا ہو دوستو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میں کی بورڈ پر لکھ رہا ہوں دوستو اگر آپ ماز الیکٹرونکس تو آپ ڈریکٹ یہاں پر لکھ سکتے ہیں سپیس ای ل ای سی ٹی آر او این آئی سی اس تو اس طرح آپ چاہے تو ماز الیکٹرونکس بھی اس کے اوپر لکھ کر جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو بڑا ہی کمال کا ریموٹ ہے تو اس کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا اس کے بعد ایک اور ریموٹ کو دوستو ہم کر لیتے ہیں جی ٹیسٹ جو کہ یہ والا ہے دوستو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کننٹ کر لیتے ہیں اس کے ریسیور کو تو میں اس کے اندر لگا رہا ہوں دوستو سائل اس کے بعد لگاتے ہیں آپ دے سکتے ہیں ہمارا ایک ریموٹ ہو چکا ہے جی پاور اون تو اس کے ذریعے دوستو آپ دے سکتے ہیں ہمارا ماوس جو ہے کام کر رہا ہے بڑے دیترین طریقے سے تو یہ چیز ہوتی ہے ایر مو جس جو کہ آپ کے اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے آپ کے اندرائیٹ باکس کے اندر اور بہت شاندر دوستو مزا آرہا آپ اس کو یوز کر سکتے جس طرح مرضی چاہیں تو اسی طرح دوسرے ریموٹ کو آپ پی سی کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے مرضی ہے جہاں آپ چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے ذریعے جو ہے دوستو یوز بھی کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے اس کو تو بہت ہی مزا آرہا اس کو یوز کرتے ہوئے تو یہ ہے جی ہمارے ایر مو جو کہ ہم نے پر اپنے ڈائیٹ باکس پر استعمال کر لی ہے آپ چلتے ہیں پی سی طرف پی سی کس سے دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں دوست وہ میں اپنے ماوس کو کننٹ کر دیا پی سی کے ذات سب سے پہلے آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہوئے اپنے ماوس کچھ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں دواروں آپ دے سکتے ہیں ہوا کے اندر ہمارا ماوس کام کر رہا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ہمارے لوکنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ہوسکے کچھ کھول سرچ کرنا ہے تو سرچ کرنے کے لئے بروزر کھولا ہے تو بروزر کے اندر آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں جی ماز الیکٹرون نیکس اس کو انٹر کروں گا تو آپ دے سکتے ہیں ہمارا جو پیج ہے ہمارا جو چینل ہے دوستو وہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ ایک کا موش ہماری دیکھ سکتے ہیں ہماری وڈیو کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ہم دے سکتے ہیں اس پلے پاس کے بٹن سے پاس کر سکتے ہیں یہ سکتے ہیں نیکسٹ کرناpex یہاں سے نیکس بھی کر سکتا ہوں آگے تو اس طرح سارے ہر قسم بھی کر سکتے ہیں سیٹیں اگر آپ نے ڈیکسٹو پہ جانے پرس کریں گے تو یہ مکمل ڈیکسٹو پہ کے اوپر آ جائے گا آپ کا اس کے بعد یہ ٹوٹل جو ریموٹ ہے اس کے اوپر آپ اسے سپال کر سکتے ہیں اپنے پی سی کے اوپر یعنی کہ دوستو آپ کو جو ہے ضرورت نہیں ہے کسی اور ریموٹ کے یوز کرنے کی یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے پی سی کو اپنے ماؤس کی بورڈ یا اپنے لیپٹوپ کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ماؤس کی بورڈ کو ٹریولنگ کے دورہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں جو کہ آپ کا ماؤس بھی ہے اور کی بورڈ بھی ہے جس کو ہم ائر ماؤس کہتے ہیں تو دوستو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک زیادہ کر دینا ہے اور اگر آپ ان ریموٹس کو بائی کرنا چاہتے ہیں دوستو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے وہاں سے آپ چاہیں تو بائی کر سکتے ہیں ان چار ریموٹس میں سے کوئی بھی آپ کی پسند کاؤ تو وہ آپ بائی کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ضرور ہے وزٹ ضرور کرنا ہے اور ایک دور چیک ضرور کرنا ہے کہ ان کی اور کیا کیا پروڈکٹس ہیں تو دوستو اس طرح یہ اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ